میں جن کے پاس کام کرتا ہوں وہ صاحب میٹر بجلی گیس میں ہیر پھیر کرتے ہیں کیا میرا ان کے پاس کام کرنا درست ہے کام کرنا جائز ہے البتہ وہ جو میٹر میں ہیر پھیر کرتے ہیں اس کا ان کو گناہ ہوگا آپ کی تنخواہ اس سے حرام نہیں ہوگی آپ کو تنخواہ تو آپ کے کام کی مل رہی ہے نا تو ان کو گناہ ہوگا ان کے ذمہ لازم ہے کہ جو بجلی چوری کی ہے انہوں نے اس کے پیسے حکومت کے خاتے میں جمع کرائیں میں اپنی اہلیہ کی وجہ سے ان کی فیملی میں جانے پر مجبور ہوں اگر انکار کروں تو گھر میں ناچاقی ہو جاتی ہے جبکہ میں ان کے گھر جاؤں تو مجھے شک ہے کہ ان کی فیملی کی کمائی درست نہیں اس میں حرام کی آمیزش ہے بھائی شک سے مسئلہ نہیں ہوتا جب تک سو فیصد یقین نہیں ہے حرام کماتے ہیں اور غالب حرام کماتے ہیں زیادہ آمدن کیا ہے حرام ہیں تو جب تک اتنا یقین نہ ہو تو آپ ان کے گھر جا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں شریعت نے تجسس کا حکم نہیں دیا نہ اجازت دیا ہے کہ خام ہمیں شکوک اور شبہات کی بنیاد پر کھانا پینا چھوڑ دیں تو تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے خود سے پتہ چلنا ہے کہ یہ حرام کماتے ہیں اور زیادہ ان کی آمدن میں حرام زیادہ ہے تو پھر آپ جانا چھوڑ دیں جب تک یہ نہ ہو تو آپ جائیں ان کے گھر ہم نے ایک واقعہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑیہ کچھرہ پھیکتی تھی کیا یہ واقعہ درست نہیں ہے اسے ثابت نہیں ہے چھوڑو یہ فرقہ وارانہ سوال ہے یار باغ فدق والا قصہ پرانا ہو گیا ہے چودہ سو سال سے امت اس پر لڑ رہی ہے وہ جو وہ فدق کا باغ ہے نا تو چھوڑ دیں اس کو یہ اتنا بھی ہٹا دے نا صحیح ہے نا یہ جو میں نے اتنا بھی تفسرہ کر لیا نا یہ بھی ہٹا دے نا میں نے خواب میں دیکھا کہ امی کمرے سے نکل کر باہر سہن میں آ رہی ہیں ان کو ہاتھوں میں قرآن پاک نیچے گر کے بکھر جاتا ہے میری چھوٹی بہن کے ہاتھ میں یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے وہ سیڑھی پر رکھ کر قرآن جمع کرنے لگ جاتی ہیں پارہ وہ سیڑھی پر رکھ کر قرآن جمع کرنے نکل جاتی ہیں دیکھیں خواب جو ہے نا خواب اس میں اس کی تعبیریں ہوتی ہیں اگر خواب میں قرآن آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی توہین کرتے ہیں سمجھنے وہی ہے نا حکیم الامہ کو خواب آیا تھا کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اشرف علی رسول اللہ تو میں نے پورا اس پر بیان کیا تھا خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے جاکتی حالت میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اشرف علی رسول اللہ تو خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہا ہوں اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا لیکن خواب ہے اس لئے توہین نہیں ہے تو میں نے کہا بھئی آپ نے کوئی سنت کو ختم کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے داڑی کاٹی ہے تو یہ نبی کو دفن کرنا اصل میں کس سے کنایا ہے سنت کا کو ختم کر رہے ہو آپ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا یعنی ایک عام آدمی کے لئے اس طرح کی بات کرنا یہ مناسب لیکن خواب صحابیہ نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نکل کے کٹائے گوشت آپ کا تو آپ نے ان پہ توہین کا فتوہ نہیں لگایا بلکہ اچھی تعبیر بیان کی سعودی عرب کے مفتی آزم تھے شیخ بن باز ہمارے ایک دوست تھے وہاں سعودی عرب میں انہوں نے واقعہ سنایا ہے کہ یہ مشہور ہوا تھا وہاں پر شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی خاتون نے فون کیا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کے تواف کر رہے ہیں بغیر کپڑوں کے اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا کہ عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا وہ تعبیر کے بڑے ماہر تھے شیخ بن باز اس خاتون نے نام نہیں بتایا انہوں نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے جو تعبیر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ عالم جنتی ہیں اس خواب میں جنتی کی بشارت دی گئی ہے تو اس خاتون نے پھر نام بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ روتے رہے تھے ایک ہفتہ روتے رہے ہیں ان پر ایسی کیفیات تاری ہو گئی نا کہ اللہ کی رحمت کا تصور کر کے کہ شاید اللہ نے مجھے ایک بشارت دی ہو خوشخبری دی ہو تو یہ جو کلپ بازیاں کرتے ہیں نا لوگ فلاں کو یہ آ گیا فلاں کو یہ ظرف کے چھوٹے ہونے کی علامت ہے تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے دیکھو اللہ کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے لیکن امام احمد بن حمل کہتے ہیں میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اب کوئی کہے کہ اللہ کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے تو بھائی خواب ہے صحیح ہے نا خواب میں زیارت ہو سکتی ہے تو اس طرح بہت ساری چیز تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن گر کے بکھر گیا میرے ذہن میں جو اس کی تعبیریں وہ اچھی ہے یہ قرآن کی اشاعت سے کنائے آئے سمجھ رہے ہیں نا ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی جب دارو لفتہ والے رشاد آئے تو حضرت نے خواب دیکھا کہ حکیم علمہ کی کتاب ہے جو نیچے گر گئی ہے اور اس کے اوراک پھیل گئے کچھ اس طرح کا خواب تھا کسی بزر سے تعبیر پیچھیں انہوں نے کہا کہ حکیم علمہ کو جو اللہ نے تسلوب دیا تھا نا دین میں اور ان کی جو گرفت تھی مضبوط تو وہ تعلیمات اللہ آپ کے ذریعے عام کرے گا تو اس سے پریشان نہ ہوں کہ اگر خواب میں قرآن حاصل سے گکھر گیا ہے اس کے اوراک بکھر گئے تو یہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقی صحیح پوری تعبیر کیا ہے تو تعبیر بتانا آسان کام نہیں ہے تو میں اس کی پوری تعبیر نہیں بتا سکتا ہے اس کے لئے بہت سوچنا پڑتا ہے اور اس کے لئے جس کو خواب آیا ہے اس کے حالات پر متعلق ہونا بھی ضروری ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے پھر بھی مجھے تعبیر سمجھ میں نہ ہے تو میں نے کب کہا کہ میں دنیا میں اتنا فنٹر ہوں کہ ہر بات کا جواب دوں فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی مجھے معلوم نے اس کی تعبیر کیا ہے لیکن بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اس سے پریشان نہ ہوں کہ خواب میں ہاتھ قرآن سے گر گیا اس میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے میرے خالو عبداللطی بہت بیمار ہیں دعا کی ترخواہ سے دل سے دعا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے معدبانہ گزارش ہے بھائی سیاسی سوال نہ پوچھو سیاسی جماعتوں کا نام لے لو جس کا نام لوگے دوتری جماعت جو گالیاں دے گی آپ کو اور پھر اس کے دفاع میں کرو تو یہ والی بھی دے گی تو دونوں ہی گالیاں دینا شروع کہیں کہیں نہیں رہتا ہے انسان اس لئے آپ کا ایک ہی چینل ہے مفتی تاریخ مسعود تھا جس میں ایڈ نہیں آتے تھے اب اس پر بھی آنے لگے ہیں میرا چینل ہے مفتی تاریخ مسعود سپیچز اور آس مفتی تاریخ مسعود یہ چینل میرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اونر میں ہوں مگر انتظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں نے رکھا بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پر ٹائم نہیں ہے تو یہ انتظام جو ہے امریکہ میں احمد طالی صاحب ہوتے ہیں اور یہاں عثمان بیٹھے ہوئے ہیں نا شارٹ رہتے ہیں مارکیٹ سے وہ تو عثمان بھائی کے پاس ہے یہ تو وہ انتظامی سیجھیں ساری ان کے حوالے ہیں ٹھیک ہے میں جائز نہ جائز کا بتا سکتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ پر اشتہارات کی ارننگ ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے اگر وہ حرام ہوتی تو میں ان کو منع کر دیتا لیکن اس پر فتوہ جامعہ تو رشید کا یہی ہے کہ چند شرطوں کے ساتھ وہ حلال ہے تو وہ ان شرطوں کی ریایت کر رہے ہیں اگر ریایت نہیں کر رہے تو مجھے بتائیں باقی انٹرنیٹ پر باقی بعض دفعہ فہش اشتہارات آتے ہیں کیسے ایسی وہ لڑکی آ جائے گی تو اس کے بارے میں جو ہماری تحقیق ہے جتنا ہم گس کے تحقیق کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ گوگل آپ کے لیپ ٹاپ کی حسری چیک کرتا ہے وہ میرے بیانات کی وجہ سے فہش اشتہار نہیں دے گا وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی حسری چیک کر کر دیکھے گا کہ آپ اس پہ سارا دنیا الٹی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ وہ کہہ رہا ہے یہ آپ آج مولانا صاحب کا بیان سن رہے ہیں لیکن یہ شوق سے الٹی چیزیں دیکھے گا اس کو یہ دکھاؤ تو وہ میرے بیانات یا میرے چینل کا قصور نہیں ہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ کا اور آپ کے آپ کے موبائل کا اور آپ جو اپنے پی سی پہ دیکھ رہے ہیں اس کا قصور ہے تو اس کو مسلمان کر دیں ٹھیک ہے نا تو پھر انشاءاللہ اشتہارات بھی کیونکہ میں تو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے الحمدللہ ابھی تک اپنی بیان میں کوئی فہش اشتہار نظر نہیں آیا دوسری بات یہ کہ بلفٹ اگر پھر بھی آ جائے پھر بھی اگر آ جائے تو اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس نے اشتہار چلانے کی اجازت دی ہے بلکہ اس کی نسبت ان کی طرف ہوگی جو اشتہار پھر یہ گوگل کو خط لکھیں کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے غلط چیز کو پروموٹ نہ کریں یہ گوگل کا قصور ہے اس کی مثال ہے آپ اپنا گھر قرائے پر کسی کو دیتے ہیں آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے اب وہ اس میں فلم دیکھ رہا ہے اس میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو جا کے پکڑا جائے گا کمبغت تو یہاں کیا کر رہا ہے جو قرائے جو مالک مکان ہے اس کو تھوڑی پکڑا جائے گا وہ کہے گا میں نے تو اچھے کام کے لیے دیا ہے تو گوگل پہ جو بھی بیانات علماء کے آتے ہیں وہ اگر چینل کو مونیٹائز کراتے ہیں تو مونیٹائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسنوعات ہیں ان کی پبلیسٹی کے لیے کہ ہمارے ہمارے چونکہ ویورس بہت ہیں اور جو ہمارے ایڈمن ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے خرشیں بہت بڑھ گئے ہیں نہیں ہی نہیں باتھ سمجھیں جو ایڈمن ہے نا جو چینل کو چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خرشیں بہت بڑھ گئے ہیں تو فی سبیل اللہ یہ خرشیں پورے نہیں ہوتے اور جب تک کوئی کام پروفیشنل بیسز پر نہیں ہوتا پروفیشنل لوگ نہیں رکھے جاتے وہ کام چلتا نہیں ہے پہلے ہم نے فی سبیل اللہ بہت چلایا ہی ہے تو وہ فی سبیل اللہ میں یہی ہو رہا تھا کیمرامین مارکٹ سے شارٹ ہے وہ سواب صرف سواب کے لیے کر رہا ہے تو آج اس کا خیال تھا کہ اممہ کی خدمت میں زیادہ سواب ملے گا تو بیان ریکارڈی نہیں ہو رہا کبھی میں دھندلا آ رہا ہوں بعض دفعہ میں خود کہہ رہا تھا یار یہ وہ والا میں تو نہیں ہوں کبھی میں دھندلا آ رہا ہوں کبھی میری آدھی پگڑی غائب ہو رہی ہے یہاں سے کبھی آواز صحیح نہیں آ رہی کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے ایک ٹینشن تو فی سبیل اللہ ہم نے بہت سارے لوگ رکھے دیکھے ہیں لیکن وہ زکاة فطرانے والا کام بولو بھائی چلا نہیں ہے تو اب بندہ آدمی اب جو رکھا ہوا ہے بندہ وہ احمد طالب جو امریکہ میں ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کو بغیدہ پروپر اچھی تنخواہ دے تنخواہ بھی تھوڑی نہیں دینی پڑتی اچھی تنخواہ دیں گے تو کام اچھا ہوگا حضرت مفتی ابول عبابہ صاحب کا نام سنا ہے نا آپ نے پہلے وہ اسلام اخبار ابھی بھی نکلتا ہے تو وہ جس دن اخبار نکلنے والا پہلے ہفت روزہ نکلتا تھا تو جس دن اخبار نکلنے والا ہوتا تھا تو انہوں نے انتظامیہ کو کہا تھا کہ عملے کو کھانا اچھا کھلاو اس دن تو اس دن کورما بنتا تھا خوب بہترین دعوت ہوتی کیونکہ اس دن پوری نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی نا طلبہ وہ جو طلبہ کہہ رہا ہوں جو بھی عملہ تھا وہ بہت محنت کرتا تھا تو ایک دن کیا ہوا انہوں نے وہ دال والا کھلا دی مدرسے والوں نے نا اگلے دن جب اخبار نکلے تو اس کی ہیڈنگ دھندلی تھی تو وہ لوگوں کی شکایتیں ہیں وہ یہ اخبار میں تو یہ دھندلا دھندلا آ رہا ہے یہ کیسا اخبار ہے تو مفتی بلعبابہ صاحب سے پوچھا گیا ہے جامعہ تو رشید نے پوچھا یہ حضرت اخبار ایسا کیوں آئیں تو انہوں نے کہا جب دال کھلا ہوگے تو خبریں دھندلی آئیں گی جب دال کھلا ہوگے تو خبریں دھندلی آئیں گی تو تنخواہ بھی اچھی دینی پڑتی ہے وہ اچھے جذبے سے بھی کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف تنخواہ نہیں ہے جو یہ عملہ کام کر رہا ہے لیکن جذبے کے ساتھ ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے نا بھائی تاکہ وہ باقی کاموں سے فارغ ہوں ورنہ وہ یہی رہیں گے کہ آج مجھے وہاں جانا تھا آج مجھے یہ کرنا تھا آج مجھے یہ کرنا تھا پھر وہ شارٹ کلپ جو بنتے ہیں اس پہ بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں پہلے یہ کام بھی فی سبیل اللہ ہو رہا تھا بہت اچھے لڑکے ماشاءاللہ لیکن وہ میں بیٹھا وہاں سارے چینلوں سے کلپ آگئے ہمارے چینل سے کلپ اور وہ کلپ میں انوانات بہودہ لگتے تھے اتنا بدنام کیا مجھے بعض چینلوں نے اتنا میرا ایمیج دنیا میں خراب کر کے رکھ دیا ایسے ایسے بےہودہ انوانات لگائے ہیں الامان والحفیظ ہر دوسری بات کوئی ایسا ٹاپک ہوگا جو نوجوانوں کو اٹریک کرے گا بس حالانکہ اس میں وہ بیان نہیں ہوگا لیکن بہت سے لوگ پورا بیان نہیں سنتے بس وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ مختی صاحب یہ آپ کے میں نے نام لکھا تو یہ آ رہا ہے دیکھو آپ ہر چینل میں اور میں تو کل اپنا ایک کلپ دیکھا اس میں وہ کلپ میں یہ تھا خواتین باریک لباس نہ پہنے تو ایک ایکٹر کو کھڑا کیا ہوئے ساتھ میں باریک لباس پہنا کے اور ساتھ میں مولانا صاحب کی تصویر لے میری حضرت جی کی میں نے کہا یار میرا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے مجھے اس کے ساتھ چپکا کے خواتین وہ تو لوگ کہیں گے یار باریک لباس پہنو نہ پہنو یہ دیکھو تو صحیح اس کو تو وہ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر وہ انہی لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ چینل کو مونیٹائز ہونا چاہیے تاکہ ہم کم از کم اپنے مسارف تو پورے کریں نا سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے تو مسارف پورے کی کرنے کے لیے اور وہ بہت کام الحمدللہ جب سے ہمارا اپنا چینل آیا ہے تو اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں اب یہ ناغا بھی نہیں کرتے ماشاءاللہ بڑی پابندی سے ویسے بھی یہ فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں یعنی ان کا جذبہ بھی ہے صرف تنخواہ نہیں ہے لیکن اب تنخواہ بھی ہے تو ہم ڈانٹ بھی سکتے ہیں سمجھ رہے ہو نا تو یہ سارا انتظام احمد طالب صاحب کے ہاتھ میں تو کوئی بھی شکایت تو ادھر ڈائرک کیا کریں ٹھیک ہے نا ان کا نمبر پتہ نہیں آپ لوگ کے پاس ہے یا نہیں ہے اس نے بھی یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ دیکھو اس کو یار آٹھ ویڈیو میں دکھائی دو درہ کھڑے ہو جلنے سے اب اچھ کھڑا ہو جائے یہ بھی فی سبیل اللہ بہت سارے کلپ بناتا رہا ہے میرا ڈھائی تین لاکھ کا لیپ ٹاپ شارٹ ہو گیا اس کو میں نے اپنا بہتریل مہنگا والا لیپ ٹاپ دیا ہوا تھا میں اس کی بیزتی کے نہیں کہہ لے بہت اچھا بچہ ہے چور تو کچھ کچھ بھی کر سکتا ہے نا لیکن چونکہ فی سبیل اللہ تھا شارٹ کلپ کے لیے دیا ہوا تھا یہ صاحب وہاں رکھ کے سو گئے شارٹ وہ کلپ بھی اس میں پورے مہینے کے شارٹ تو فی سبیل اللہ لیکن یہ بچہ بہت مہنتی ہے بھائی تمہاری برائی نہیں کر رہا میں چوری میرے سے بھی بہت ساری چیزوں کی ہوئی ہے میں تو صرف فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں باگی یہ بچہ بہت مہنتی ہے ماشاءاللہ اس نے بہت کام کیا ہے اور یہ فیری میں کرتا ہے کام تو اب میں نے اس کو اپنی بکریوں کے دانا بکریوں کا چارہ مرگیوں کے انڈے مرگیوں کا دانا یہ سارا اس کے ذمہ لگا دیا ہے تو کہاں سے کہاں بات چلے گی اتنا اچھا بائی کیا قیامت میں ان لوگوں سے جو پاگل ہو جاتے ہیں یہ سوال ہوگا کہ پاگل کیوں ہوئے بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ پاگل کیوں ہوئے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر وہ اپنے اختیار سے پاگل ہوئے ہیں ایسی کام کی انہوں نے پھر یقیناً سوال ہوگا بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کا انجام پاگل پنہ ہی ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے پاگل پنہ تو وہ ابھی چھوڑے واقعہ سناوں گا پھر وہ جن کا واقعہ ہے وہ کہیں سمجھ نہ جائیں کہ میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس لئے میں نہیں سنا رہا مرحبا واقعات بہت ہیں ایسے لوگوں کے جو جن کو میں نے پہلے پیشگوئی کر دی ہے کہ تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے نہ میں بھی پاگل ہو جاؤں گا ایسے لوگوں سے اللہ قیامت میں سوال پوچھے گا نورمل لائف گزاریں دیکھو اس زمانے میں ٹینشن نہیں لو اور سب سے پہلی چیز تو ہے گناہوں سے بچنا گناہوں میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے گناہ سے بچیں فواج چودری کی تغرینیں سننے سے بچیں ٹھیک ہے نا ورنہ کہیں کے میلے رہیں گے نہ ادھر کے نہ ادھر کے اور جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلیں عبادت میں دل لگائیں سب سے پہلا تو یہ ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو گناہوں کی زندگی اختیار کرے گا اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا دوسرا جو میڈیکلی جو چیز دماغ کو سکون دیتی ہے وہ ہے محنت ٹھکانا اپنے آپ کو جو مصروف آدمی ہے وہ خوش رہتا ہے میں مزدوروں کو دیکھتا ہوں ہمیں سب سے زیادہ ٹینشن میں مزدور لوگ لگتے ہیں لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہسی خوشی زندگی مزدور طبقہ گزارتا ہے یہ لوگ ڈپریشن کے مریض نہیں بنتے صبح سے وہ بوریاں لے کے جا رہے ہیں چھت پہ رکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں گارے مٹی کا جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں ہمارے والد صاحب گھر میں سہن بنا رہے تھے تو وہ مزدوروں کو میں دیکھتا تھا مغرب تک وہ کام کرتے تھے مغرب کے بعد وہ جانے کی کرتے تھے تو میں نے ان مزدوروں سے کہا بھائی یہ جو سہن بھی یہ اب یہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں وضع ہوتا ہے نا تو میں نے مزدوروں سے کہا میں نے کہا یار یہ ذرا اچھی طرح رڑائی کرو یہ جو فرش ہے نا اکتم خوب چمکتا ہوا فرش ہونا چاہیے بعد اب ایسی گھسائی کرنا تو خردرہ فرش بنا کے چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے لیے سرسنوں کا تیل چاہیے اتنے پاؤ ناریل کا تیل چاہیے اب وہ کھیل رہتے میرے سے میں نے کہا یار ناریل کا تیل آج تک تو میں نے کسی کو دیکھا نہیں فرش میں ڈال ہے انہوں نے کہا نہیں آپ کہہ رہے ہوں اس کو چمکتا ہوا فرش ہو تو ناریل کا تیل لےاؤ میں نے اتنی مضبوطی سے کہہ رہے تھے مجھے خیال آئے کہ یار میں لہی آتا ہوں شاید کچھ ایسا ہو میں جانے لگا انہوں نے روکا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب مزاک کر رہے ہیں تو میں نے کہا خیریت کہہ رہے ہیں یار اس وقت ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں مجھے خود بتایا کہہ رہے ہیں صبح سے جو ہم محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس وقت مغرب کا ٹائم ہے ہم ہوتے ہیں تھکے ہوئے اور اب گھر جائیں گے بی بی بچوں سے ملیں گے کھانا کھائیں گے نہاں دھو کے صاف کبڑے پہنیں گے لمبی تان کے سو جائیں گے کہہ رہے ہیں اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جسم کو جتنا تھکا ہوگے دماغ اتنا خوش رہے گا ہم چاہتے ہیں پیڑے کھاتے نہیں بس سارا دن بیٹھ کے اور خوش رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا محنت میں نے پچھلے سے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا کہ اس کائنات کا نظام حرکت پر ہے موشن پر ہے ہر چیز گھوم رہی ہے کوئی چیز اس کائنات میں ٹکی بھی نہیں ہے تغیرات ہیں موسم میں تغیرات سب سے پہلے سردی آئے گی پھر بہار آئے گی پھر گرمی آئے گی پھر خزا آئے گی یہ ترتیب ہوتی ہے تو اب کلپ نہیں بنے گا انشاءاللہ تو اس ترتیب سے جو ہے یہ بھی موسم چینج ہو رہا ہے نا زمین کا ہر خطہ دوسرے سے چینج ہے زبانیں چینج ہیں لوگوں کی تو اللہ نے کائنات کا نظام چینجنگ پر رکھا ہے ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو باڈی بھی اگر چینج ہوتی رہے گی نا سیٹ رہے گی کبھی سو رہے ہیں تو کبھی محنت بھی کر رہے ہیں صحیح ہے نا سو ہی رہے ہیں جو جاگے ہوئے ہیں نا آج کل وہ بھی سو ہی رہے ہوتے ہیں حقیقت ہے کچھ کام ہی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے وہ در گٹر کے ڈکن پر بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی سونے والا ہے وہ کر تھوڑی رہے ہیں تو اللہ نے اس کائنات کا نظام کیا رکھا ہے اختلاف تبدیلی تو ورزش کریں ایکسسائز کریں اپنے آپ کو دن میں تھکائیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں مشغول رہیں تو اس سے دماغ کیا رہے گا خوش رہے گا تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل لوگوں کے ساتھ دپریشن میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو بیزی نہیں رہتے محفظ صاحب میرے امتحان کے لیے دعا کریں اچھے نمبروں سے پاس اللہ تعالی دل سے دعا اللہ تعالی آپ کو اچھے نمبروں سے پاس کریں بھائی ڈرکٹر ابو الحی صاحب کی کتاب احکام میت میں لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کے لیے دعا مغفرت بھی ہوگی جبکہ ہم نے آپ سے سنائے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑا جائے گا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑا لیکن صحابہ کو پڑھنے سے منع نہیں کیا اس سے علماء نے کہا ہے کہ جو قوم کا مختدہ ہے کوئی بڑا آدمی ہو تو وہ بائیکارڈ کرے تاکہ لوگوں کے دل میں خودکشی کی نفرت پیدا ہو لیکن عام مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے لیے دعا مغفرت تو سب ہی مانگیں گے کیونکہ مسلمان نے بہرحال گناہ ہوا تھا اس سے تو مسلمان کی بخشش کے چانسز ہیں اگر اس کے لیے دعا کی جائے نماز جنازہ پڑھانا ولی کا حق ہے یا امام مسجد کا نماز جنازہ پڑھانا امام مسجد کا پہلا حق ہے سمجھ رہے ہو اس پہ دلائی اگلے شمارے میں اگر حلالے کے بعد پہلے شہر سے شادی کر لی جائے اب دیکھو اتنے سارے سوالات ہیں کلپ نہیں آئے گا اس پہ آئے گا کلپ حلالہ آگیا نا تو وہ دبا کے کلپ چلیں گے پھر لوگ بولیں گے محتیف صاحب کا اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں وہ میرا قصور نہیں ہے وہ جو یوٹیوب کے کلپ بنانے والے ہیں وہ ایسی چیز کیونکہ ان کو پتہ ہے نوجوان لوگ ایسی چیزی سرچ کرتے ہیں اگر حلالے کے بعد پہلے شہر سے شادی کر لی جائے تو شہر کے پاس دوبارہ تین طلاقوں کا حق آ جاتا ہے یہ ایک میں یا ایک ہی دفعہ طلاق دینے سے طلاق مغلص ہے نہیں نہیں تین طلاقوں کا حق آ جاتا ہے اس کے پاس بس یہ مختصر دے رہا ہوں جوابات کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے ہوں گے ہوں گے کیا کتاب موت کا منظر پڑھنی چاہیے پڑھئیے میں نے بچپن میں اس میں بہت سی غیر مستند باتیں بھی ہیں ڈرانے کے لیے نا انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ مختلف قسم کے فرشتے ایجاد بھی کی ہیں اس میں انہوں نے ڈرانے کے لیے نا یہ ہی ہوتا ہے یوں آتا ہے نبی پیغمبر اور رسول میں فرق یہ لمبا بیان ہے نبی پیغمبر رسول میں فرق یہ پھر اگلیت بیان لگے ٹی وی پر جو اداکارائیں آتی ہیں ان کو دیکھنا کیسا ہے جو کہ پورے لباس میں بھی نہیں ہوتی دیکھنا صحیح نہیں ہے بھائی کیوں دیکھ رہے ہو العدب المفرد میں حضرت عبداللہ ابی نمر سے یا محمد والی حضیفت لمبا جواب ہے اس کا مسیل میں قذاب کے خلاف جنگ میں صحابہ نیام ہم یہ وہی والا ہے ایک ہی سوال کو دو دو تین دن دفعہ اور اگر بچے کا حقیقہ کر دیا نام رکھ دیا تو پھر بال نہ کٹوائے بھائی جیسے چاہے حقیقہ کرو یار بچے کا حقیقہ ساتھویں دن کر دو بہتر نہیں کرو تو پھر کبھی بھی کر دو اگلے ہفتے دے دیں حقیقہ پورا انہوں نے اگر کسی کے اولاد نہ ہو اور لوگ اس سے گئیں گے کہ اپنی بھاوچ کی بچی یا بچہ لکھت پڑت کر کے بعد لے لیں اور اس کی پرورش کریں تو کیا یہ صحیح ہے بھائی جان اببہ کا نام چینج نہیں کر سکتے بچہ تو لے کے پال سکتے ہیں لیکن اببہ کا نام قیامت تک وہی رہے گا جو سچی مچی کے اببہ ہیں اور نکاح کے وقت دی اسی بچی کے اببہ کے نام سے سچی مچی کے اببہ کے نام سے بکارا جائے گا اببہ کو تو سچی مچی کا رہنے تو ہر چیز جالی آگئی ہے ہر چیز دو نمبر مل رہی ہے آپ کو تو کم از کم جو اببہ ہیں وہ تو سچی مچی کے ہی رہنے تو یہ والے اببہ ہیں فجر کی دو رکعت گھر سے پڑھ کر مسجد میں دو رکعت تحید المسجد پڑھ سکتے ہیں نائی فجر کی دو رکعتوں کے بعد نبی سے کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے بعض امام شافی کے ہاں تو ہے کہ جب مسجد میں ہیں تو تحید المسجد پڑھ سکتے ہیں لیکن امام حنیفہ نے اس حدیث کو اپنے عموم پر رکھا ہے یعنی نبی کا جو اپنا عمل ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھو حدیث ہے تو انہوں نے امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے وہ وقت مراد ہے جب مکرو وقت نہ ہو سمجھ رہے ہیں تو فجر کی دو رکعت آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد نبی سے کبھی بھی کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے مفتی صاحب آپ کی اردو اتنی خاندانی ہیں پھر بھی آپ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انگلیش کے الفاظ استعمال کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو میں انگریزی بولتا ہوں آپ کو ہسانے کے لیے اور پبلک کو پھسانے کے لیے اور پبلک کو بعض انگلیش میں اردو کے متبادل الفاظ اتنے اچھے ہیں کہ وہ اردو میں ہی شامل ہو چکے ہیں تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب دیکھو مارکیٹ کا لفظ کتنا زبرد ہے مارکیٹ سے شارٹ اب میں کہوں بازار سے شارٹ ہیں تو مزہ اور شارٹ بھی تو انگلیش کا لفظ ہے شارٹ ہے اصل میں شارٹ کے بجائے کہوں کہ وہ بازار سے غائب ہیں مزہ نہیں آئے گا کیا اجینو موتو کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بھائی کیونکہ وہ نمک ہے نا بھائی گدہ بھی نمک کی کان میں گر کے مر جائے اور نمک بن جائے تو حلال ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گدہ نہیں رہتا تو اجینو موتو بھی کیا ہے نمک ہے وہ جس چیز سے بھی بناو جب نمک بن گیا تو وہ نمک ہے وہ کچھ اور نہیں ہے کیا قادیانیوں سے نفرت کرنی چاہیے یا ان سے محبت اور ہمدردی کرنی چاہیے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں جیسے نبی نے مشرقین سے محبت کی کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے اس سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے محبت سے بات کرنی چاہیے اور اگر دین سے قریب آنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر نہ دوستی رکھو نہ دشمنی رکھو صحیح ہے بولو بھائی اپنا کام کرو ہم سے تعلق نہ رکھو قادیانیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں نہ دشمنی رکھیں نہ دوستی رکھیں اور اگر امید ہو دین کے قریب آ جائے گا یا دین کے قریب لانا چاہتے ہیں تو پھر بہرحال محبت سے بات کرنی پڑے گی لٹھ سے تو کوئی نہیں آئے گا بیان کیا جاتا ہے کہ سندھ قیامت سے پہلے ساٹھ سال پہلے ترقی ہوگی یہ پپس پارٹی نے مشہور کیا ہوگا کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے کہ قیامت یعنی سندھ میں قیامت سے ساٹھ سال پہلے ترقی ہوگی سندھ میں بظاہر حالات ترقی کے لگتے نہیں ہیں تو جب تک کوئی اہل اچھی حکومت نہ آ جائے کیا بیوہ اور طلاقی آفتہ کی عدت میں فرق ہے اور طلاقی آفتہ کے لئے عدت ضروری ہے اگر عدت نہ گزارے تو کیا کفار ہے کبیرہ گناہ ہے طلاقی آفتہ پر بھی عدت واجب ہے بیوہ پر بھی دونوں کی عدت میں فرق ہے کہ طلاقی آفتہ کی عدت ہے تین دفعہ مینسز آئیں حیز آکے ختم ہو جائے اور بیوہ کی عدت ہے چار مہینے دس دن اور اگر پیگننسی ہے تو پھر دونوں کی عدت سیم ہے بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی شوہر کا انتقال ہوا اور اگلے منٹ میں یا اگلے گھنٹے میں بچہ پیدا ہو گیا تو عورت کی عدت ختم بھائی جان یہ فرقہ وارانا سوال ہے اگر کوئی نام ایرم رشتہ دار مثلاً کزن بغیرہ ہوں تو ان سے کس حد تک تعلق رہنا چاہیے کزن اگر عمر میں زیادہ ہے اور اس میں اٹریکشن ختم ہو گئی ہے تو پھر تو آپ اس سے سلام دعا بھی کریں بڑی آپی ہیں آپ کی بڑی باجی ہیں کوئی آپ کو فتنے کا اندیشہ اور ان کو بھی اندیشہ نہ ہو ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہو تو پھر تو بڑی باجی کی طرح آپ ان سے السلام علیکم باجی بولا کریں باجی انٹی نہ بولیں انٹی سے مسئلہ آج کل بڑا خراب ہوتی آپ خیریت سے ہیں کوئی خدمت ہو تو بتائیے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے نا اور اگر جوان کزن ہے تو پھر فری ہونے کی کوشش نہ کریں جائز نہیں ہے فتنے کا اندیشہ ہے باقی رشداروں کی خدمت کرنا کام آنا یہ تو بھارا نہیں تو پردے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا کوئی ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ تو سب کی کرنی چاہیے خدمت پڑوسیوں کی بھی کرنی چاہیے میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی بچاری خواتین بزن اٹھا کے لا رہی ہوتی ہیں خریداری کر کے تو جو لڑکے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان سے وہ سامان لے لیں اور ان کے گھر پہنچا دیں اس میں یہ نہ دیکھیں جوان خاتون ہیں بڑی خاتون ہیں بہبارل عورت ہے اس کے لیے بزن اٹھانا مشکل ہے بسوں میں جگہ دے دیا کریں کوئی خاتون آئی ہے تو بھئی آپ بیٹھ جائیں تو عورت کا اکرام کرنا تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے مدین تو آپ تو مسافر تھے خود آپ کو مدد کی ضرورت تھی تو آپ نے دیکھا دو جوان لڑکیاں پیچھے کھڑیویں ہیں وہ بیچاری انتظار کر رہی ہیں کہ مرد جب کونے سے پانی نکال کے فارغ ہوں گے تو ہم جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جوان ہونے کے باوجود ان کی خدمت کی آنکھوں میں حیاء تھی حضرت موسیٰ کے نظر جھکیویں گئے ان سے پوچھا بھئی آپ کی کیا مسئلہ ہے انہوں نے بتایا کہ ایسا مسئلہ ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے والد بوڑے ہیں یعنی اگر وہ جوان ہوتے تو ہم یہ گھر سے نہ بھیجتے وہ خود آتے اس میں اشارہ دے دیا کہ شاپنگ کرنا یا گھر کے باہر کے کام کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے مردوں کی ہے تو مجبوری ہے ہم آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پر ترس کھایا ان کی خدمت کی تو آپ بھی اچھے جذبے کے ساتھ بہن سمجھ کے خدمت کریں ان کی ٹھیک ہے نا پھر اتفاق سے ان کو آپ پسند آ گئے ہیں ان کو آپ پسند آ گئے اور اببہ کو انہوں نے بتایا جا کے تو اببہ نے کہا بھئی ہمیں داماد تو ایسا ہی چاہیے خدمت گزار تو اتفاق کی بات ہے اگر وہ آپ کو بھلائیں اور آپ کی شادی ابنی بیٹی سے کر دیں سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی تو ہوا حضرت موسیٰ نے تو خدمت کی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے لیکن ان کے والد نے کہا بھئی نوجوان ہیں نیک آدمی ہیں تو بھلاو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں اپنی پوری کہان یعنی وہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں کتنا سادہ محول تھا دیکھو یار کوئی استخارہ نکالا انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا میں جارے جارہا ہوں جارے استخارہ نکال کے آوں گا تو انہوں نے کہا میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھئی ذالے کہ بھئی نہیں وہ بھئی نہ قبول ہے کیونکہ بھئی اجنبی ہوں مسافر ہوں تو مجھے تو گھر چاہیے تو فوراں نکاح کر لیا یعنی جو بھی شرط تھی ان کی وہ مان لی تو آپ اچھے جذبے سے خدمت کریں محلے پڑوس کی خواتین کی اور اگر اس بہانے آپ کی تمیز کے دائرے میں رہ کے شادی ہو گئی تمیز کے دائرے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر سیٹنگیں چلتی ہیں آنکھ مٹکے ہوتے ہیں ایزی لوڈ پھر گپیں پھر پوری پوری رات چیٹنگ پھر جا کے پھر پیغام بھیجا جاتا ہے پھر وہاں سے اوکے ہوا تو پھر وہ ان کے ابا پھر آپ کے ابا پھر ان کی امہ پھر آپ کی امہ پھر وہ آپ اس دوران کئی ڈیٹیں قائدی آزم کے مزار پہ لگ چکی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد استخارے نکالے جاتے ہیں پھر اگر ہاں ہو گئی تو پھر تین سال کے بعد شادی ہے ہاں نہیں ہوئی تو سلام دعا پھر بھی وہ شادی کے بعد بھی چلتی رہتی ہے یہ بےہودگی کی میرے بھائی اسلام میں اجازت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں دیکھو کان سے کان چلا گیا آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے اگر مناسب رشتہ تلاش کرنے میں مدد کر دیں میرا ذاتی گھر ہے پکی نوکری ہے والدہ کا انتقال ہو چکا ہے گھر پر صرف والدہ صاحب ہوتے ہیں عمر تیس سال پاک نیوی میں جاپ کرتا ہوں رفی بھائی کھا ہیں رفی بھائی کو یہ دے دیں پرچا وہ نے نوٹ کللس آدمی کی شادی کرا دیں صحیح ہے نا پتہ نہیں پہلی کر رہا ہے چوتھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھائی یہ جتنا بھی شادی کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ رفی بھائی کے پاس ہے ان کے پاس بہت رشتے ماشاءاللہ موجود ہیں جس نے بھی دوسری تیسری پہلی کرنی ہے رفی بھائی سے رابطہ کریں ان کا نمبر میں کئی دفعہ دے چکا ہوں اور ان سے صرف شادی کے سلسلے میں ہی رابطہ کیا کریں باقی کام ان سے نہ لیں سمجھ لیں سبحانک اللہ و بحمدی کا نشدو اللہ الہہ اللہ انتا نستغفروک و نتوبو